بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسپائرینز محمد بلالعزاد کے ساتھ آج پھر ہم کمیسٹی پڑھیں گے لیکچر 34 ہے ہم نے ڈالٹن لاو پڑھا تھا آج اسی کا ایک حصہ پڑھنے والے ہیں اس کی اپلیکشن دیکھیں گے آج ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے اپلیکشن آف ڈالٹن لاو پارشل پریشر وہ جو ڈالٹن لاو تھا میں حلقہ سے اس کا تعریف کرواتا چلوں کہ وہ یہ تھا کہ ایک کمرہ ہے اس کمرے کے اندر بہت سی گیسز ہیں تو جو کمرے کی دیوار کے اوپر ٹوٹل پریشر لگ رہا ہے وہ کیا ہے وہ ان تمام گیسز کے اپنے اپنے ذاتی ذاتی انفرادی ان کے انڈیویجیل ان کے پارشل پریشر کو اگر جمع کر لیں تو ٹوٹل پریشر نکل آتا ہے تو لہٰذا آج ہم اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ اپلیکشن پڑھیں گے آئیں سب سے پہلی اپلیکشن پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ فور اپلیکشن ہیں اور فور ماہ کا ایک لانگ قویسن آ سکتا ہے لیکن یہ ہر ایک اپلیکشن بزاتے خود ایک شورٹ قویسن کے طور پر بڑی امپورٹنٹ ہے مطبع ہر ایک ایک اپلیکشن اگر چار اپلیکشن پڑھیں گے تو ہر ایک الگ الگ شورٹ قویسن ہے مطبع چار شورٹ قویسن بھی ہم نے پڑھنے ہیں اور یہ ایک پورا ملا کے لانگ قویسن بھی ہے آئیں سب سے پہلی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کولیکٹنگ آف گیسیز آور وارٹر جب ہم لیبارٹیک اندر بہت سی گیسیز تیار کر رہے ہوتے ہیں سامنے آپ کے تصویر نظر آرہی ہے کہ زنگ اور ایسیل کو ملایا ہم نے جب زنگ اور ایسیل ملتے ہیں تو زنگ کیا کرتی ہے ہارڈوجن کو وہاں سے ریموف کر دیتی ہے ایسیل میں سے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جب وہ ہارڈوجن گیس حاصل ہوتی ہے تو وہ اس وارٹر سرفس کے اوپر حاصل ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس اس گیس کے ساتھ وارٹر کے ویپرز بھی شامل ہوتے ہیں لہٰذا آپ یہ من سوچئے کہ یہاں پہ صرف گیس ہے تو وہ جو پریشر ہے وہ گیس کا ہے نہیں نہیں بلکہ اس گیس کے اندر وارٹر کے ویپرز کا بھی پریشر ہے لہٰذا ہم کہیں گے کہ ٹوٹل جو یہاں پہ مویسٹ ہے جو نمی ہے اس نمی کے اندر وہ گیس کا پریشر پارشل پریشر اور وارٹر ویپرز کا پارشل پریشر دونوں کو جمع کریں گے تو ٹوٹل پریشر آئے گا ہاں جو وارٹر ویپر پریشر ہوتا ہے جو وارٹر کے ویپر کا پریشر وارٹر مین ایکوہ ایکوہ آپ نے نام سنا ہوگا پانی کو کہتے ہیں لہٰذا جو وارٹر کے ویپر کا پریشر ہوتا ہے اسے ہم ایکوہ سٹینشن بولتے ہیں لہٰذا ہم نے وارٹر ویپر کے پارشل پریشر کے جگہ پہ ایکوہ سٹینشن بول دیا مطلب یہ دیکھیں یہ میرے پاس وارٹر کا ایک مطلب ایک ڈراؤپ ہے یہ ایک وارٹر کا ڈراؤپ ہے اور یہ ہوا ہے ہوا کے ساتھ اس کی ایک خاص ٹینشن ہے وہ سرفس ٹینشن ہے مطلب کہہ لیں کہ جو وارٹر کے ویپرز ہیں ان کا ایک خاص تناؤ ہے اسے ہم وارٹر کی وجہ سے ایکوز ٹینشن بولتے ہیں لہٰذا ہم نے اگر اس ڈرائی ائر کا پریشر معلوم کرنا ہے اس ایکوز ٹینشن کو ادھر لا کے مانس کر دیں مطلب یہ پی مویسٹ میں سے ٹوٹل میں سے ایکوز ٹینشن کو مانس کرنا پڑے گا مطلب ٹوٹل پریشر میں سے پانی کے ویپرز کا پریشر مانس کریں گے تو ہی اسے ڈرائی گیس کا پریشر معلوم کیا جا سکتا ہے یہ ایک شورٹ کرسن ہے کہ کیسے ہم ڈرائی گیس کا پارشل پریشر معلوم کرتے ہیں وہ ایسی گیس جو ہم وارٹر سرفس کے اوپر حاصل کرتے ہیں لیوارٹی کے اندر آئیں ایک دوسری اپلیکشن پڑھتے ہیں یہ ایکسیس کا کوشن نمبر ٹین پارٹ سی بھی ہے یہ کیا ہے کہ پروسس آف ریسپائریشن اچھا ہوتا کیا ہے ہمارے پاس جو لنگز ہیں لنگز کے اندر ہم ابھی باہر سے ہوا لے کے جا رہے ہیں لیکن آپ تو یہ باہر ہوا کا مکسر لے کے جانے کی کوشش کریں لیکن ہمارے جو لنگز میں زیادہ تر جاری ہے وہ آکسیجن جاری ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہوا کے اندر جو آکسیجن کا پریشر ہے وہ ون فیفٹی نائن ٹار ہے جبکہ لنگز کے اندر ون سکسٹین ٹار ہے مطبع ایک سو سولہ لہذا اندر لنگز کے اندر ایک سو سولہ مطبع تھوڑا پریشر اور باہر ون فیفٹی نائن مطبع ایک سو انسٹھ وہ زیادہ پریشر لہذا پارشل پریشر میں ڈیفرنس کی وجہ سے ون فیفٹی نائن سے ون سکسٹین کی طرف آکسیجن موف کرے گی لہذا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آکسیجن اندر لے کے جاتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ باہر ون فیفٹی نائن ٹار پریشر ہے جبکہ لنگز کے اندر ون سکسٹین ٹار پریشر ہے پارشل پریشر میں ڈیفرنس کی وجہ سے ہم ریسپیریشن کا سانس کا جو عمل ہے اسے ہم خاطرخواہ عمل میں لاتے ہیں لہذا اسی طریقے سے اگر آپ اسے الٹا دیکھیں تو ہم کاربن ایکسائیڈ باہر خارج کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ کاربن ایکسائیڈ کا جو پارشل پریشر ہے انسائیڈا لنگز وہ زیادہ ہے جبکہ باہر ایٹماؤسفیر میں اکسیجن کا پریشر زیادہ ہے اور کاربن ایکسائیڈ کا پریشر کم ہے لہذا جب اکسیجن کا پریشر باہر زیادہ ہے تو وہ انورڈ موف کرے گی اور جب کاربن ایکسائیڈ کا پریشر اندر زیادہ ہے باہر کم ہے تو کاربن ایکسائیڈ اندر سے باہر موف کرے گی یہ ہے ریسپائیرشن پروسس جو کہ ڈالٹن لاک کی اپلیکشن ہے مطلب پارشل پریشر میں ڈیفرنس کی وجہ سے ریسپائیرشن کا عمل ہوتا ہے آئیں ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں ہائر ایلٹیچوڈ پہ کیا ہوتا ہے ہائر ایلٹیچوڈ میں نے آپ کے سامنے ظاہر کی ہے ایک ہائی ایلٹیچوڈ ہے پھر اس کے بعد ویری ہائی ایلٹیچوڈ ہے اس کے بعد ایکسٹریم ایلٹیچوڈ ہے میں آپ کو بتانا یہ چلتا ہوں ایک خاص اتنی بلندی آتی ہے جہاں پہ آکے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ زون آگے ہیں مطلب وہاں پہ موت واقعہ ہو سکتی ہے ہوتا کہے کہ یہاں پہ سمندر کی سطح کے اوپر آکسیڈن زیادہ ہے ایسا ایسا جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جائیں گے آکسیڈن کا پریشر کم ہوتا جائے گا تو جتنی بلندی پہ جائیں گے وہاں پہ آکسیڈن کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں سانس میں دکت محسوس کرتے ہیں لہذا ہائی ایلٹیچوڈ پہ آپ نے شورٹ کیسٹن یاد رکھنا ہے کہ پائلٹ جو ہوتے ہیں وہ انکومفرٹیبل کیوں فیل کرتے ہیں لہذا جو جیٹ ہے یا جو بھی ہائی ایلٹیچوڈ پہ ہم ائرکرافٹ لے کے جائیں گے جب وہ انتہائی بلندی پہ پہنچے گا تو وہاں پہ اگر وہ انسائیڈ والا جو کیبن ہے وہ پریشرائز نہیں کیا ہوگا تو وہاں پہ تو آکسیڈن کم ہے تو اس لیے سانس میں دکت محسوس ہوگی لہذا ہم اس شورٹ کیسٹن کا آنسر بتائیں گے اس کی وجہ کیا بتائیں گے کہ ہمارے پاس پارشل پریشر ایلٹیچوڈ لیس ہے آکسیڈن کا پارشل پریشر کم ہونے کی وجہ سے ہائی ایلٹیچوڈ پہ جو پائلٹ ہیں وہ انکانفرٹیبل فیل کرتے ہیں اسی لیے وہ پھر کیا کرتے ہیں پریشرائز کیبن یوز کرتے ہیں مطلب یہ ایک کیبن ہے میں آپ کو حل کا ساتھ تعریف کرواتا ہوں مثال لیجئے اس طرح میں ہوتا کیا ہے جو انجن چل رہا ہوتا ہے وہ انجن کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں وہاں سے ہوا لیتے ہیں جب وہ وہاں سے ہوا لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس ہوا کو پہلے ہم اس کے ٹمپریچر کو لوگ کرتے ہیں اسے ہم کیا کرتے ہیں ایک مشین سے گزارتے ہوئے اسے ہیومیڈیٹی مطلب اسے اس میں تھوڑی سی نمی پیدا کرتے ہیں اور اس کا ٹمپریچر لوگ کرتے ہیں پھر اسے ایک خاص پریشر پہ لاکے ہر ایک کیبن کے اندر اس کا ایک خاص پریشر مینٹین کرتے ہیں مطلب یہ ہمارے پاس میں نے آپ کو تین زون ظاہر کیے کیبن ائر زون ون زون ٹو زون تھری یہ ہمارے پاس ایک پورے جہاز کا ائرکرافٹ کا ایک پورا ایک ایریا ہے ہم نے اسے ایک خاص مینٹین کر کے طریقے سے اس کے اندر پریشرائز کیبن یوز کیا ہے کیوں؟ کیونکہ اوپر بلندی پہ اکسیجن کم ہے اس لیے ہم سانس میں دکت محسوس کریں گے سوفوکیشن ہوگی لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ہم بلندی پہ جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ہم ساتھ پریشرائز کیبن یوز کرتے ہیں لہٰذا اسی طریقے سے ایک چوتھی بات دیکھتے ہیں کہ ڈیپ سی ڈائیورز اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میرا دل چاہتا تھا کہ میرے پاس وقت ہو اور میں آپ کو سمندر کی سطح کے اندر لے جاؤ مطلب سمندر کے گہرائی میں چلیں آئیں چلتے ہیں یہ سامنے آپ کے ایک تصویر نظر آ رہی ہے مطلب یہ جو ڈیپ سی ڈائیورز ہوتے ہیں انتہائی نیچے جاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ اوپر ہوا ہے اور پھر پانی ہے مثال لیجی آپ تخیل میں جائیے کہ آپ کمرے کے اندر ہی بیٹھے یہاں پہ ایک انسان ہے اور یہ کمرہ اوپر سے ایسے پانی سے بھرا ہوا ہے مطلب آپ دیکھیں کہ جو سمندر کے اندر پانی ہے اور انسان نیچے ہے وہ ڈیپ سی ڈائیور جو گوتہ خور ہے اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ اس کے اوپر اتنا پانی اور نیچے بھی پانی جسم کو اتنا جکر لیا ہے مطلب ہر ہنڈرڈ فیٹ پہ جیسے جیسے وہ نیچے جائے گا اوپر والا پریشر زیادہ ہوتا جائے گا ایک تو بار ہوا کا پریشر پھر نیچے وہ پانی کا پریشر مطلب بہت زیادہ نیچے جاتے ہوئے پریشر زیادہ ہوتا جاتا ہے تو لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس جب نیچے جاتے ہیں تو نائٹوجن گیس بھی نیچے زیادہ ہو جاتی ہے اورال پریشر بھی زیادہ ہو گیا نائٹوجن گیس بھی زیادہ ہو گی لہٰذا نارمل ایر ہم نیچے جا کے محسوس نہیں کر سکتے مطلب اسے بریت نہیں کر سکتے لہٰذا اسے سانس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ جو آپ نے دیکھا ایک اپریٹس جو یوز کیا ہوا ہے اس بندے نے یہ سکوبہ کہلاتا ہے مطلب یہ سیلف کنٹین انڈر وارٹر باڈیز یہ ایک اپریٹس ہے یہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں یہ ایک سلنڈر نما ہوتا ہے اس کے اندر ہم خود سات گیسز کا ایک مکسر لے کے جاتے ہیں کیوں تاکہ نیچے والی ہوا تو ہم نارمل ایر ہم بریت نہیں کر سکتے سانس نہیں لے سکتے کیوں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ نیچے جاتے ہوئے سمندر میں جتنا نیچے جائیں گے نارٹوجن بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے اصل میں پھر ہم اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو ویسے بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو نارٹوجن جیسے جیسے نیچے جائیں گے تو جو نارٹوجن نیکراسیس ہو سکتی ہے مطلب نارٹوجن نیکراسیس کیا ہوتی ہے مطلب انکانشیسنس مطلب بہوشی مطلب بیزنیس سستی اور ایسی جسم میں فٹیگ تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے جس سے کہ خاص طور پر نارٹوجن نیکراسیس میں ہوتا کیا ہے کہ جو دماغ ہوتا ہے وہ مفلوج ہو جاتے ہیں مطلب بہوش ہے مطلب وہ اسے پتا نہیں لگ رہا کہ مثال لیجی میں سادہ ترین زندگی کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نارٹوجن کا نقصان کیا جو نیچے اتنا زیادہ پانی کے نیچے جائیں گے تو وہاں پہ نارٹوجن ہے وہ ہمارے بلڈ کے اندر ڈیفیوز کر جائیں گے اس کا نقصان کیا ہے سب سے بڑا نقصان پتا کیا ہوتا ہے مثالیں پانی بہت تھنڈا ہے تو ہماری باڈی باہر کے محول کے مطابق ہومیسٹیس کرتی ہے مطلب ہماری باڈی باہر کے محول کے مطابق خود کو اڈجسٹ کرتی ہے لیکن اگر پانی بہت تھنڈا ہے تو ہماری باڈی کو چاہیے کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ریگولیٹ کرے ہاں اگر ہو گئی نارٹوجن نیکروسیس مطلب دماغ انکانشیسنس کی حالت میں آ گیا بے ہوشی کی حالت میں آ گیا دماغ کو نہیں پتا لگے گا کہ باہر پانی تھنڈا ہے حالانکہ وہ باڈی کو تھنڈا لگ رہا ہے لیکن دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا یہ ایک نارٹوجن کا نقصان ہے لہٰذا ایک تو نارمل ائر ویسی ہم اسے بریت نہیں کر سکتے اسے سانس نہیں لے سکتے لیکن اس کا ایک اور نقصان ہوا کے نیچے نارٹوجن بھی ہے اس ساری چیزوں سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم ساتھ خود ایکسکوبا مطلب ایک اپریٹس لے کے جاتے ہیں جو سیلف کنٹین اس میں ایک مکسر ہوتا ہے خود اپنی مرضی کا ہم اکسیڈن کا پارشل پریشر مینٹین کر کے اسے نیچے لے کے جاتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ہنڈر فٹ پہ نیچے جائیں تو قریباً 3 ایٹی ایم پریشر بڑھتا جاتا ہے جتنا نیچے جاتے جائیں گے اوپر پانی زیادہ ہوتا جا رہا ہے ہر ہنڈر فٹ پہ قریب قریب یہ ویسے ایکزکٹ ویلیو نہیں لکھی ہوئی قریب قریب 3 ایٹی ایم پریشر اپروکسیمیلی لکھا ہوئے تقریباً اتنا پریشر زیادہ ہوتا جاتے ہیں اچھا دیکھیں یہ ہمارے پاس جو سامنے اپریٹس میں نے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دکھایا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اکسیڈن یا پھر ساتھ کوئی انرٹ گیس ہاں یہ بڑی ضروری بات ہے اگر پیور اکسیڈن ہوگی تو اس کا بھی نقصان ہے مطلب اکسیڈن کنسٹوریشن زیادہ ہو جائے گی تو اس کا بھی نقصان ہے ہم اس سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں انرٹ گیس مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس اکسیڈن کے جو پیورٹی کا نقصان ہے آگ لگنے کا خطرہ ہے ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے ویسے بھی پیور اکسیڈن ہمارے جسم کے لیے مفید نہیں ہوتی وہ بلڈ کے اندر بہت سے مسائل بیزی نیس سستی فیٹیگ ایسے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور بھی کئی ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے پاس ہائپر آکسیا ہو جاتی ہے تو ان سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اکسیڈن کے ساتھ کوئی انرٹ گیس بھی مکس کر لیتے ہیں انرٹ گیس اس لیے مکس کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے اکسیڈن کے پارشل پریشر کو مینٹین کر سکیں مثال لیں ایک سلنڈر ہے اس میں ساری کساری اکسیڈن ہے تو مطبع ہنڈر پرسنٹ کس کا اکسیڈن کا پریشر ہوا نا ہاں اگر آپ اس کے اندر کوئی اور بھی گیس ملا دیں گے اگر آپ نے ٹوانٹی فائی پرسنٹ کسی اور شے کو ملا دیا تو اس کا مطبع باقی سیونٹی فائی پرسنٹ اکسیڈن رہ گئی تو اس کا پارشل پریشر کم ہو گیا لہٰذا جتنا پارشل پریشر آپ اکسیڈن کا کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے اس کے اندر آپ ایک دوسری انرٹ گیس ملا لیں ہاں عام طور پر آپ کو میں بتا دیتا ہوں ناٹروکس ہوتی ہے مطلب ناٹوجن وغیرہ نکس کی جاتی ہے لیکن اس کے نقصانات ہوتی ہیں مثلا ہم ہوا ہے دیکھیں ہوا کے اندر آپ پتہ ہے ناٹوجن قریباً سیونٹی ایٹ پرسنٹ آپ یوں کہہ لیں کہ تین گناہ اگر ناٹوجن ہے تو صرف ایک گناہ کون ہے وہ ہمارے پاس اکسیڈن ہے لہٰذا یہ ہوا کے اندر تو ہم نارمل ہوا کے اندر سانس لے سکتے ہیں لیکن نیچے جاتے ہوئے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں اس کے اندر قریباً 32 سے 36% ضرورت پڑتی ہے مطلب ہمیں اتنے اکسیڈن کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ایک خاص پرسنٹیج کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں اسی لئے ہم کیا کرتے ہیں ناٹروکس مین ناٹوجن اور اکسیڈن کا مکسر نیچے لے کے جاتے ہیں ناٹوجن کے میں نے آپ کو تھوڑے پہلے بتایا کچھ نقصانات ہیں اسی طرح سے اور بھی کئی نقصانات ہیں میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں مثال لیجی کہ ناٹوجن کی وجہ سے ایک اور بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر ببلز بن جاتے ہیں اسے ڈی کمپریشن ڈیسیز بھی کہتے ہیں مطلب جو بلڈ کے اندر کچھ ببلز بن جاتے ہیں اس ناٹوجن کے وجہ سے وہ بھی ایک بیماری ہے وہ اس کے تو بہت زیادہ نقصانات ہیں اگر وہ بہت زیادہ بن جائیں تو موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اور وہ جو ہمارے پاس سمندر کے اندر سے جو ناٹوجن آ رہی ہے وہ بھی اس نقصان کی وجہ بن سکتی ہے ویسے بھی جو ڈیپ سی ڈائیورز ہوتی ہیں جب وہ واپس آئیں انہیں فوری واپس نہیں آنا چاہیے وہ ایسا ایسا آنا چاہیے تاکہ جیسے جیسے وہ اوپر آئیں گے ناٹوجن باہر نکلتی جائے گی اگر ہاں فوری واپس آ جائیں گے فوری سطح سمندر پہ آ جائیں گے باہر آ جائیں گے تو وہ جو ناٹوجن اندر ڈیچوز کر گی تھی وہ فوری باہر نہیں نکل پائے گی تو اس سے وہ نقصانات ہو سکتے ہیں ڈی کمپریشن ڈیسیز ہو سکتی ہے ایلنیس ہو سکتی ہے بہت سے نقصانات ہو سکتی ہیں لہذا میں نے ایک بتایا کہ ناٹوجن اور اکسیجن کا مکسر نیچے لے کے جاتے ہیں لیکن ناٹوجن کے کچھ نقصانات بھی ہیں اس لئے ہم ایک اور کام کرتے ہیں ہیلیم اور اکسیجن ہیلیوکس مطلب ہیلیم اور اکسیجن ہیلیم ویسے تھوڑی مہنگی ہے ہاں میں ایک ویسے یہاں بھی بات نہیں لکھی بتاتا چلو ہائیڈروجن بھی یوز کر سکتے ہیں وہ تھوڑی سستی ہوتی ہے ہاں ہیلیم تھوڑی مہنگی ہوتی ہے لیکن عام طور پر ہیلیم اور اکسیجن کو ہم استعمال کر لیتے ہیں یا ناٹوجن کو استعمال کر لیتے ہیں ان کا مکسر نیچے لے کے جاتے ہیں تو آج یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ ہیلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہیلیم کا لائٹ ویٹ ہوتا ہے تو ایلولائی جو لنگز کے اندر ہوتی ہیں ان کے لئے آسانی ہوتی ہے ہیلیم کے لو ویٹ کی وجہ سے لو مالی گولر ویٹ ویٹ سے یہ زیادہ اچھی ہے تو آج یہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں ناٹوجن یا ہیلیم اکسیجن کے ساتھ مکس کر کے اپنی مرضی سے اکسیجن کا پارچل پریشر مینٹین کر لیتے ہیں لہٰذا اب ہمارے لئے یہ مفید ہے اب جو ڈیپ سی ڈائیورز ہیں وہ نیچے آسانی کے ساتھ سانس لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے اپنا خیار رکھنا ہے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ فی ایمان اللہ